دنیا میں اس پشار کا مقدر عجیب ہے دنیا میں اس پشار کا مقدر عجیب ہے جس کو علی ولی کی غلامی نصیب ہے ملنا ہے گھر خدا سے تو گھر مرتضیٰ کا پوچھ یہ گھر خدا کے سندھ کے بلکل قریب ہے نعرہ حیدری اور تو ساڑھے سامنے خطیبِ ولایتِ امیرِ المومنی علیہ ابن عبی طالب علیہ السلام محقق کے دوران مفسرِ قرآن فقرِ علماء سلطانِ علماء علاماء غزن فرماء توسیہ بابا لگن کتاب فرمائے سلطانِ علماء سلطانِ علماء سلطانِ علماء سلطانِ علماء سلطانِ علماء سلطانِ علماء توجہ میں بہت شروع کی جائے سلطانِ علماء سورہ ساتھ سے خواہد کلاب کرنے لگا ہوں آج کی مجلس میں اپنی خواہد سے نہیں بلکہ بانیان کی فرمائش ہے اسی کی تقمیل کرنے لگا ہوں دو تین منٹ تمیل کر رہا کر میں اپنے مقصد کی طرف آتا ہوں ذات ماجم نے خداِ مطلق میں مابود نبی جزم نے اس آیت میں حضرت سلیمان بن داود کے ایک واقعے کی نشاندہ ہی کی ہے فرمایا اِذْ عُرِزَ عَلَيْهِ بِلْأَشِيِّ السَّافِنَاتُ الْجِعَادُ قَالَ اِنِّ اَخْبَتُ حُبَّاً خَيْرِ عَنْ ذِكْرِ رَبِّ حَتَّى تَعْرَتْ بِلْحِجَابِ رُّدُوْا مَلِيَّا فَتَّعْفِقَ مَسْحَمْ بِسْسُوْقِ وَلْعَنَاقْ پرمائے میرے حبیب وہ وقت یاد کرو جب اصل ڈھلے کے وقت سلیمان بن داود کے سامنے آلہ نسل کے گھوڑے پیش کیے گئے بدھوڑوں کو دیکھتے رہے دیکھتے رہے دیکھتے رہے حتیٰ طوالت بن حجاب حتیٰ کے سورج حجاب میں ڈوب گیا میں یہ نہیں جانتا درمگی میں اس ہم نے سوچ کے بیمار کتنے ہیں خریدار کتنے ہیں بات بہت بڑی عظیم ہے سر اٹھانا جگنا اور یہاں لکھنا سلیمان بن داود گھوڑوں کو دیکھتے دیکھتے اتنے مصروف ہو گئے سورج ڈوب گیا صرف ڈوبا نہیں طوالت بن حجاب کا لفظ ہے نماز کا وقت گھدر گیا اور یہاں اپنا فرف عذر جو شاہر شاہ جی پیش کر رہا ہے اللہ کا نبی یہ ہے کہ میں جو اپنے رب کے ذکر سے غافر ہو گیا تھا تو خیر کی محبت میں غافر ہوا اللہ پچھلے مالے 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 بات سمجھا رہی ہے کہ نیابب تو حب الخیر یہ خیر کی محبت تھی اچھا اگلا جملہ ردوہ علیہ فرشتوں کو حبم دے رہا ہے اللہ کا نبی سورج واپس روڑنے ہو یہاں ایک طبقہ حضرین شاہی علماء کا ایسا بھی ہے جو کہتے ہیں کہ نہیں نہیں نماز قضاء نہیں ہوئی تھی تسبیح قضاء ہو گئی تھی تاکیبات قضاء ہو گئی تھی اب اتنی سی عقل رکھنے والا بھی سوچے تو بات سمجھ میں آتی ہے کیا تسبیح دوبارہ پڑھنے کے لیے سورج روڑا ہے اللہ تو بھئی تسبیح کی قضاء تو بعد میں بھی دی جا سکتے کسی بھی وقت آپ پڑھ سکتے ہو سورج روڑانہ دلیل ہے کے سامنے کی کہ وقت پہ نماز پڑھنی تھی بیٹھے ہو چلے گئے ہو اور قضاء کیوں ہوئی اب اللہ جانے گھوڑے دیکھتے دیکھتے کس گھوڑے تک سلیمان کی نظر جا پہنچے ہو گئی اللہ ہاں میں یہ بھی جانتا ہوں کہ بعد چہرے شاید ناگواری تاہر گئے ہر شخص کو یہ بات اچھی نہ لگے لیکن بالحال حقیقت پرانی ہے میں اس پر سمجھوتا نہیں کر سکتا سر پر نظر نہیں کر سکتا اللہ کا نبی ہوکا نبی زادہ ہوکا خود نبی اور رسول ہوکا معصوم ہوکا کسی گھوڑے کے تصور میں نماز قضاء کر بیٹھے تو نبوت پھر بھی باقی اگر ازادار حسین کے گھوڑے کے ساتھ ماتوں میں نماز قضاء کرنے اگر 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 ازادار حسین ہے یا جو گھوڑے سلیمان کے سامنے موجود تھے انہی میں کھو گیا یا شاہِ نجف یا سلطانِ کربلا کے گھوڑے کے تصور میں اور میرے پاس امباب ہے کتابوں کا جس میں میں دکھا سکتا ہوں کہ وہ مرتجز کے تصور میں تھا کیونکہ اللہ کا رمی تھا جانتا تھا کس حجت کے سواری کون سے ہے تو کونوں باتوں سے میرا گھر پورا ہے وہ تصور کرے ہمارے سامنے تو پھر بھی شبیل ہوتی اور اللہ جانے کتنا بلند مقام ہے اس گھوڑے کا خدا کی قصد مندر پہ بیٹھا یہ وہ موضوع ہے بڑے بڑوں سے کہو کہ دس منٹس پر بولو ہاتھ کرے کر دیں گے اور یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ جن میدوں کو علی کے فضائل مشکل سے حضم ہوتے ہیں وہ ان کے سواریوں کے کیا فضائل بلداشت کریں گے اور شاید شاید بلکہ یقین شاید برمافی چاہتا ہوں اللہ میں یقین اللہ کو بھی علم تھا کہ کچھ لوگ پیدا ہو جائیں گے شیعوں میں بھی جو ان کے گھوڑوں پر ان کی شبیل پر انگوشت نمائی کریں گے اللہ نے پہلے ہی قرآن میں ان کے گھوڑوں کی پانچ پانچ تاکہ زمانہ یہ کہہ سکے کہ وہ خندہ کے mطلاقوں کے قسمے کھا سکتا ہے ہم تعظم کیوں نہیں کھا سکتے اور پھر اچھا یہ بھی مولانا دنوے والی چیز ہے تو ہے کہ گھوڑا ایک تھا علی کا لیکن اللہ نے سیدھے جمع کے استعمال کی ہے تیز رفتار گھوڑے کو آدی کہتے ہیں اے علف دال یہ یہاں دا کہہ رہا ہے جمع کسی کا کم گھوڑا ایک ہی گھوڑا تھا تو یہ ہی کہتا تھا یہ جو اب دور رہا ہے اور پھنکار رہا ہے اس پھنکار کی قسم جمع کا سیغہ استعمال کر کے اللہ ہم جیسے کم علموں کو درس یہ دے رہا ہے صرف دلدل نہیں اس جیسے جتنے بھی ہیں سمجھے آئیے بات دوستو ان سب کے پھنکارنے کی قسم ان کے نتنوں سے فرناٹے بھرنے کی قسم اور جو جو بھی سم کی جوٹ سے چنگاریاں نکالتا ہے ان چنگاریوں کی قسم جو بھی دشمن کے شرخ خون ماننے جاتا ہے ان کا بھوڑا اس کی اس آدانی قسم فَأَسَرْنَا بِهِ نَقَعْنِ اور رہا میں نے چہتے لیے یہ غزوہِ ذات تو سلاسل کے موقع پر نازل ہوئی ہے آنے وہاں تو پتھر تھے جاگنا خدا کے لیے سارے حلالی ہو آنے وہاں سنگل آخ چٹانے تھی وہاں جار شاہ جی چنگاری تو نکل سکتی ہے آگے اللہ یہ کو کہہ رہا ہے فَأَسَرْنَا بِهِ نَقَعْنِ دوڑتے ہوئے سنوں سے جو گرد اڑاتے ہیں اس اڑتی ہوئی گرد کی نظر آؤ میرا چیننگ ہے چودہ کے خاندال میں گرد صرف حسین کے گھوڑے نے اڑائی ہے اللہ 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 ہاں اللہ مئن اللہ درمیان کے مہنے والے انہانے سے بہت چاطبند ہیں یا تھکن جدا ہے ہر مجلس میں جانتا ہوں کہ اس نعرے میں ڈنڈی نہ مانا کرو ورنہ نجات مشکور ہو جاتی ہے جسی آلی کہنے میں رسول نے توہین محسوس نہیں کی جسی آلی کے نعرے میں علی کے اللہ نے اپنے کی بریائی کے خلاف نہیں سمجھا تو بڑا مطور ہے اسے پھر بہتر ہے کہ جکر کے سائیبان میں آیا ہی نہ جایا آیا آؤ میرا کھلا چلے بیاسی یا چوراسی جنگِ علی نے آدھے رسالت میں لڑی بہتر جنگِ رسول کے بعد خود لڑی میں تو ممبر میں چیز کر رہا ہوں کہ حجرہ یا مسجد تو نہیں علی کی جنگوں میں دے رہا ہوں یا پہاڑی علاقے ہیں یا لے گوارہ ہیں گرد نہ پتھان سے ہوتی ہے نہ ریت سے ہوتی ہے اللہ اللہ گرد مرتجز کے سموں نے ابھی بڑا نہیں تھی اللہ کا سم پہلے خواہ آئے اور اگلی شفت بھی اکیلے مرتجز کی ہے فبسط نہ پہ ہی جمان جو دشمن کے لشکر کے دل میں گھس کے سینے کی چوٹ مار مار کے کافر گراتا ہے اس آدھا کی قسم یہ شرف یہ فضیلت صرف اسی گھوڑے کے پاس ہے ذاتِ باجبی قسم علماء ششدر ہیں شاہ جی حیران ہیں حق کا بہتا ہے کہ یہ بظاہر چوپایا نظر آنے والا ہے کیا اللہ اس کا اگر آپ یاد دوکھا دربار پہ ایک مجلس پڑھی تھی میں نے اس میں پوری جنگ سنائی تھی سلطان کربلا کی تو ایک جملہ یہاں بولنا چاہتا ہوں کچھ اضافے کے ساتھ طبیعتیں آمادہ ہیں کچھ تصور اس گھوڑے نے اپنے پارے میں خود دیا ہے میدان کربلا میں کہ میں کیا ہوں نہیں گل نہیں چالا تو میں یہی سے پٹڑی بدل سکتا ہوں اگر یہ حقائق پہلے کسی نے نہیں سنائے تو اس میں غزنفر کا جلم نہیں ہے حقیقت ہے تو اپنے مقام پہ اٹل ہوتے ہیں میں تو دعا مہا ادا ہوں کہ میں تو جنگل نہیں مالتا میں تو حق نہیں چھپا تھا میں تو اپنے مل سب کو پہچانتا ہوں جب حضر شاہ جی یا حضر شاہ جی حسین آمادہ جنگ ہونے لگا تھا مرتجز کے بطن میں تھرتری آئی کبھی موضہ نے چاہاں کبھی تو صرف دخص مرتجز کے اثرار بتاؤں گا آپ لوگوں کے چودہ تبا ترشان ہو جائیں گا بس خود سوچتے رہنا کہ اس کا نام مین سے شروع ہوتا ہے زیب پہ ختم ہوتا ہے صاحب آنے اشارت کے لیے تھوڑا سا اشارت میں نے دیا سر اٹھانا اور یہ ذہن میں رکھے بیٹھنا اگر آپ کی طبیعتنی اجازت نہیں تو بعد میں بتا بھی دوں گا کہ غرناطہ سے اسے شاہِ نجف لائے کیسے حکمِ رسالت سے علی لائے تھے بس ادھر حسین نے آستینے الٹنے کا ارادہ کیا ذل چرام کے بطن میں تھرتری آئی برجِ نیام میں عروضِ مرگ تھر تھر آئی تلوار ذل فکھان یعنی دونوں اپنے امام کے ارادے کو سمجھنے واضح ہیں سمجھ گئے کہ ہمارا شہن شاہدرنے کے آمادہ ہو گیا ہے وہاں وہاں مرتجل نے ذل جنہ نے تلوار سے کہا آج صرف ساتھ ہی نہیں دینا حسین کا حقِ نمک بھی ادا کرنا ہے ہاں ذات باڑی کہتے ہیں بادشت بردہ تلوار باہر نکلی ہاں اور تو جانبا ہو کر زمینی مخلوق ہو کر مجھے پشورہ دے گا تجھے پتا نہیں میں آسمان سے اتری ہوئی چیز ہوں ذل جلائے کہا میں ذلائے بے فضل ہوں میری ذاتی تو کوئی حقیقت ہی نہیں سوائے نسبتِ حسین کے لیکن اگر بات مباہات پہ آگئی ہے تو پھر میرا مقام پہچان میں رکھا کیوں تھا دیا چہرے پڑھ رہا تھا کیونکہ جملے کے بعد میں نے پھر چہرے پڑھنے ہے کہ کہاں شجروں کا آئینہ ہے اور کہاں مبدت کی تفسیر ہے سن چھانا مرتجد نے کہا بڑا مقام ہے تیرا کہاں تُو آشمان سے اتری تُجھے جبریل لائیا مجھے علی لائیا موسیقی موسیقی سن چھانا سن چھانا سن چھانا تُجھے لائنے والا جبریل مجھے لائنے والا شاہ نجف اور پھر دیکھ تُجھے اللہ نے پھوک سے بین یاد رکھا مجھے پھوک پیاس لگتی ہے میں تین دن چھے پھوکا بھی ہوں تین دن چھے پیاسا بھی ہوں تیری پیاس زیادہ سے زیادہ کافر کے خون سے بھٹ جاتی ہے اور ابھی حسین تجھے اتنا سہرام کرے گا کہ اس کے بیٹے کا ظہور تک تو پھر پیاسی نہیں ہوگی اب اللہ جانے میرے سامنے تمائش آئی کتنے ہیں تر ایزار کتنے ہیں میں نے حالا کہ کہا تھا بانیان سے کہ ابھی ایسے موضوعات پڑھنے کا وقت نہیں ہے لیکن بانا ان کا اصرار ہے تو مجھے تعمید کرنا پڑ رہی ہے تیری پیاس بھج جائے گی کتنی جنگوں میں تو یت اللہ ہمیں رہی ہے اتنے مدا کر پوری سندگی میں انہینے نہیں مارے ہوں گے جتنا آج میرا مالے ایک ایک حملے میں مارے گا اللہ اکبر تیری پیاس بھج جائے گی اور ظہور قائم تک تجھے پھر پیاس نہیں لگے گی میں پھر بھی پیاس ہوں گا آزمان لیتے ہیں تیرا چلن بھی دیکھ لیتے ہیں میری اڑان بھی دیکھ لیتے ہیں اللہ اکبر سندھا جمعہ کہنے لگا ہوں مجھے ذات عبادی کی قسم جن کے دل میں حسین رہتا ہے انہیں عرش چھوٹا لگے گا اور جو بیسے بگار دینے آئے ہیں پھر اپنی قسمت کا ماتم کریں روپڑیں ذلجنہ کہتے ہیں اپنے اور میرے دینیار فرق تو دے تجھے امام نے اٹھانا ہے میں نے امام کو اللہ اللہ تجھے امام اٹھائے گا میں امام کو اٹھاؤں اور یہ کوئی فرق مزاق ہے بار امام سورہ اعذاب کی ایک آیت ہے اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَلَعَلَّ وَالْجِبَاوْا فَعَبَيْدَا عَيَّا مِنْ لَحْوَا عَشْفَقْنَا مِنْ لَحْوَا ہم نے ایک امانت ساتوں آسمانوں ساتوں زمینوں اور پہاڑوں پر پیش کی ڈر گئے اٹھانے سے انکار کر دیا تیرے مالا صاحب سے پوچھا وہ کیا تھی کعب علی کی ولایت کا پوچھ تھا جیسے نہ آسمان اچھا سکے نہ زمین نہ سارے پہار تو مرتجد کہہ رہا ہے اسی ولایت کلی آپ کا مالک میری پشت میں ہے اللہ اکبر اللہ اکبر ہاں یہ تمہارے لیے کچھ جملے نئے کہت دیئے میں نے سار اٹھانا مرتجد کہتا ہے تو زخم لگائے گی میں زخم کھاؤں گا بڑی درمالے والوں کو لے بڑی یہ باتیں تیرا کام زخم لگانا ہے میرا کام زخم کھانا ہے کوئلت پرداش کس کی زیادہ ہوئی اور کہا بڑا شرف ہے تیرا لَقَ لَمْ سَطْنُ ساتھ عبارت پڑھ دیتا ہوں لَقَ لَمْ سَطْنُ بِيَدِ اِمَامِ وَلِي بِجَوَابِكَ قَبْزَتُهُ بِلَجَامِ کہا تجھے یہی نہ کہنا کہ حسین تجھے ہاتھ میں لیتا ہے میں جواب میں یہ کہتا ہوں کہ اس کا ہاتھ ہر وقت میری باگ میں رہتا ہے کاش تمہیں مجھے پوری قوت خرید اگر نظر آتی تو بتا نہیں میں نے چانا کہا تھا ہاں پھر یاد جاجی چہرے دیکھ دیکھ کر بہت کوئی چھنسل کرنا پڑتا ہے کہا تجھے کبھی کبھی تھامتا ہے میری باگ ہر وقت تھامتا ہے تجھے لڑائی کے وقت مجھے ہر وقت اور پھر جب تجھے تھامتا ہے مجھے دوسرے ہاتھ سے تھامتا ہے تجھے ایک ایک ہاتھ کا بہت سا نصیب ہوتا ہے میں دونوں ہاتھوں کے بہت سا چلے دلیں گے ہو لکھا لکھس ہاتھ تیرے لئے ایک لحظ ہے بید امامی میرے امام کے ہاتھوں کا ولی بے جواب کا قبضت ہو بلجامی اور میں جواب میں یہ کہوں گا کہ میری لگام پہ میری باگ پہ ہر وقت ہزام کا قبضہ اور اب سر اٹھانا بار بارا تم بھی میرے ساتھ رہنا مرتزز کہتا ہے وہ ہوا یلم سنی بِالفَقْزَيْنِ وَسَّاقَيْنِ فَعْتِيرُ بِبَرْقَدِهِ مَا عَدْشِيْ لَلْفَرْقَدَيْنِ کہا مجھے ایک اور شرب بھی ہے مجھے حسین کے رانے چھوٹی ہیں مجھے حسین کی پنڈلیاں چھوٹی ہیں اور اللہ جانے میں جنگل میں پڑھتا جا رہا مجھے خان بیٹھے ہیں میرے سامنے بارتزز کہتا ہے جو بدن چلتا ہی محمد کے بدن پہ ہے وہ مجھے بس کرتا ہے سامنے میں سنیں بل ففزیں سرکار وفا کی خطوے میں جمعہ ہے سنا چکا ہوں آپ لوگوں کو کہ تعرف کر آیا تھا لشکر شام کو عباس نے جنہو محرم کو خطوہ دیا تو اس میں کہا یہی تھا من کانا مشیو علاؤ جسد رسول اللہ اکثر من مشیحی علالآ فرمایا وہ سر حسین سے لڑنے آئے ہو عباس کہہ رہا ہے جو زمین پہ تھوڑا چلا ہے محمد کے بدن پہ جانا ہو سمجھ جا رہے ہو اگر جمعہ بھی پھر کہتا ہے جنہو حسین شاہ جی آگے عباس کہتا ہے فرمایا جسے رسول نے ایک دفعہ جمعہ اسے تو قبلہ کہتے ہو ایک ہی حج بھی آئے تمہارے رسول میں تو کہا ہے خوابے کو ایک بار چھوڑا وہ قبلہ ہے اور جس کے بدن پہ برسات ہے وہ سرکی تو مرتجز کہتا ہے وہی بدن اس کی رانے اس کی پنڈلیاں میرے ساتھ مس ہوتی ہیں اب سال اٹھانا اگر قوت خرید ہے تو مرتجز کہتا ہے فاتی رب برکت ما آتش انہال فرکت ہے کہتا ہے گوتین ڈیل کی پیانس ہے لیکن حسین کے پنڈلیوں کی مس کروے کے اتنی برکت اب بھی ہے اگر وہ چاہے اوڑ کے کتب ستانے پہ پاؤں رکھوں گا انہوں نے کہتا ہے آج تیرا میرا ساتھ کا آخری دن ہے یہاں بھی آدمہ لیتے ہیں پھر جب بارنا ظہور کرے گا اس کا نمہ بے گا تو تو ہوگی ہی اس کے ساتھ میں نے بھی آنا ہے میں نے کہا یہ درمیان کے محضے والوں یا اپنے چہریں ٹھیک کرو یا اپنے بیان سمیتھ رکھوں گا میں ایسے چہر قادی نہیں ہوں چلو داد تو وہی دے گا جس کو عادر دے دے گا یہ چہریں تو کھلے کھلے رکھو پتہ تھی چلے رہا کہ خوش ہو رہے ہوئے ہیں بعدوں پر جب تیرے زمانے کے امام ظہور کرے گا میں علمی زمانت سے کہہ رہا ہوں یہ اغراق نہیں ہے عرشاء کی تعلی نہیں خطیفانہ حاشی آ رہا ہی نہیں کعبے کا بارس جب کعبے کی چھت پہ عظام دے دے گا کیونکہ امامت کا پھل پک چکا ہے امامت کا پھل ملے گا کعبے کی چھت پہ کیونکہ جو چیز وہی جاتی ہے آخر میں پھر وہی ظاہر ہوتی ہے کیوں ہے ایسا ہی ہے نا ہاں تو سبار امامت کعبے کی چھت پہ علام دے گا اور یہ بھی سوچنے سے تعلق رکھتا ہے پڑھنے سے نہیں آج معزن سے پیش نمازوں سے مولویوں سے سنتے ہو کیا منظر ہوگا جب علی جیسا مولا کعبے کی چھت پہ پہ رہا ہوں گا شہدوان آمیر اللہ پیشنے مولویوں کے لیے اللہ 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 پچھلے مالے مالے تک دلیے گے کبرا دلیے گے تو اس وقت جب اترے گا کیونکہ جہور کے وقت تمہارا امام اللہ کے جلاؤلے مطلق کا مظہر ہوگا کیونکہ منتقم بن کے ظاہر ہونا ہے اللہ نے فرشتوں سے بھی وعدہ کیا تھا جب امام صاحب کی شعادت فرشتے غزم میں آگئے تھے انہوں نے مسلح چھوڑ دیئے تھے کہ بارنے والے جن کی جودی اور جسد کے ہم بنے اگر یہ نہیں کی رہا ہم مسلح پہ کیوں بیٹھے ہیں سنتا لیا ہے ذرا ہر مولوی ترکت ہر کا یہ جملہ لے جانا کہ کیا فرشتوں نے یہ احتجاج کیا تھا یا نہیں اللہ کا تو حق تھا کہ ان پر پجھلی گرا دیتا انہیں دھکے دے کے آسمان سے نیچے پھینک دیتا کہ تم کاؤں نے ہو میری عبادت چھوڑنے والے ہیں فرشتوں نے حسین کے لیے احتجاج عن عبادت چھوڑی اللہ نے کہا فرشتوں احتجاج نہ کرو میں انتقام لوں گا وہ عرش کے جائنہ دانت دیکھو نو نور نظر آئے وفی بستے ہیں قائم المہدی جو صدی درمیان میں ایک کھڑے ہو کے نماز پڑھا تھا ہاتھ دائرے میں تھے نماز درمیان میں اللہ نے کہا انتا کہ وہ بہادر قائم یہ جو کھڑا ہے اس کے ذریعے انتقام لوں گا ٹھیک ہے ہو ہاں تو اس وقت میرا مولا کہے گا آج میں نے انتقام لےنا ہے اور انتقام کیسے لےنا ہے صرف ان سے نہیں جو کربلا تھے ان کی نسلوں سے لےنا ہے اے تیرے مولا صادق نے فرمایا تھا کہ جب ہمارا ٹائم جائے ہوگا تو ہر دس ہزار بندے میں سے نو ہزار نو سو ننانوے مار دے گا تم کیوں گھرا رہے ہو تمہارے کعبہ دل میں عدی نہیں رہتا جس دل میں عدی رہتا ہو اسے اللہ جہنم میں نہیں جلاتا اس کا بیٹا مان سکتا ہے ہاں یہ آباز ہے اگر رہے ہوں کسی نے عدی کو سوچا ہے کسی نے عدی پہ شک کیا ہے اسے پھر آج سے ہی شک پہ رہنا چاہیے ورنہ مارے کم ان پر پہ دشمن کو صحیح کہتے ہیں مولا دس ہزار میں سے ایک بچے گا وہ کیوں کربلا میں اتنے دنے سے کہا برزاو بے فیل آبائے کہا چونکہ ان کی نسلیں اپنے آبا اجداد کے فیل پہ راضی تھی ومن راضیہ پہ فیلہی فمومنہم اور جو جس کے فیل پہ راضی ہو وہ انہی میں سے ہوگا ہے اچھر 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 کہ تم زیارت پڑھتے ہو جا جیا پڑھتے ہو امام صاحب کی زیارت میں یہ جمعہ کہتے ہو یا لہتنیکن تمہ احمد فعف اللہ فاظدہ عظیمہ کاش میں آپ کے ساتھ ہوتا تمہیں بھی فوج عظیم حاصل کرتا قرآن سامنے پڑھے آجے آو میرے سر پہ رکھو اب باز کا آدم ہاتھ میں دو زمانت سے یار شاہ جی حضرت شاہ جی کہنے لگا ہوں مولانا جو بندہ دل کی گہرائی سے یہ کہتا ہے وہ گربلا کے شہیدوں میں شامل ہیں سمجھ میں آرہی ہے بات جنہی ہاں تو میں بات یاد دلاتا ہوں یہ آج سے کوئی تین جان سو سال پہلے کا واقعہ ہے ایک بندہ غسل کرنے لگا پشت پہ اتنا لمبا اور گہرا زخم کا نشان تھا تاکہ تو نہیں کہو لوگوں نے دیکھا اتنا خطرناک گھاؤ کہاں لگا وہ مذکر آکے کہتا ہے جنگ سفین میں لگا میں نے کہہ دیا اور ترے سر سے واقعہ ہے آج سے تین چار سال سال پہلے کا اور وہ کہہ رہا ہے جنگ سفین میں لگا لوگوں نے کہا دماغ چھیک ہے جنگ سفین کیا تو ہزار سال سے زیادہ عمر کا ہے وہ تیس پہ تیس سال سے تیری زیادہ عمر نہیں ہے سفین میں کیسے لگا کہتا ہے پہلے سن لو پھر انکار کرنا ہاں کہاں ہم سہارا سے گزر رہے تھے ایک ناس بی بھی میرے ساتھ تھا بات ہی چل نکلی کہ اگر جنگ سفین کے موقع پر ہم ہوتے تو اس نے مجھ سے پوچھا تو کس کے ساتھ ہوتا میں نے کہا پوچھنے والی بات ہے میں علی کے قدموں میں ہوتا ہوں کہتا ہے پھر میں دوسری طرف سے ہوتا کہتا ہے اسی بات پہ تو تکار پڑی ہم نے تلواریں نکال لیں میں کمزور تھا وہ ہٹا کٹا تھا اس نے مجھے یہاں پیچھے تلوار ماری گہرہ ذاتن کا میں گر پڑا وہ مجھے مردہ سمجھ کے چھوڑ گیا اچانک مجھے محسوس ہوا میرا سر کسی کے زانوں پر ہے میں نے آنکھیں کھولیں پٹ پٹائیں تو کیا دیکھا ایک نورانی چہرہ جس کی تجدی آؤ تو عرش سے ٹکڑا رہی ہے اس نے دانوں پر رکھا مجھے کہتا ہے میں نے تلوارزہ کھوٹ ٹھیک کر دیا ہاتھ لگا کوئی خون ہے کوئی درد ہے میں نے کہا سرکار کچھ نہیں اٹھ جا اور جو بھی پوچھے کہنا یہ ذکھ مجھے سفین میں آیا میں نے پوچھا سرکار آپ کون ہیں اور سفین صدیان ہو گئی گذر چکی کہا میں علیکہ گیانہ بیٹا تیرے زمانے کا امام ہوں چونکہ تیری نیت ہے کہ اگر میں ہوتا تو علیکہ ساتھ ہوتا تو ہم نے تیرا نام سفین کے لشکر میں ترج کر دیا چلے دنے ہو تو نیچے اب سمجھا نہیں مارے گا اب آؤ اجداد کے فیر پر راضی ہونے کے جرم میں اور کہے گا آج عام سواری میرے انتقام کا ساتھ نہیں دے سکیں گے سواری بھی بولاؤ جو میرے انتقام کی سرعت اور اجنت کا ساتھ دے سکے کتابیں پڑھ کے دیکھوں میں آدمانہ ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں اس وقت غارِ عطیق سے مرتجز باہر آئے گا قدموں پہ سر رکھ کے کہہ گا حسین کو میں نے اتارا تھا مجھ سے دیادا کیوں ساتھ دے سکتا ہے عام میرے پوشت پہ سوار ہو جا تو آسمانوں پہ مارے تو وہاں جاؤں گا تو زمین پہ مارے تو وہاں پہ میں نے کہا رہے تھک گئے ہونا کچھ سے تو یہی کوئی ہے ہم فرق کہنا آئے پرتجز تنوان سے کہ آج تیرا میرا کرونا میں آخر ہی ساتھ ہے پھر جب علی کا بیٹا زہر کرے گا پھر ساتھ ہی شروع ہوگا پھر آدم آلیں گے اور یہاں اللہ مقزمینی نے دو شیروں کی صورت میں لکھا ہے جو ظلف خان سے رہوان میں کہا سناو پچھلے مارے لے گا دے دے ہم یہ نعرہ اس قابل ہے کینے سنائے دیں چلو گو کہ بیس تھی صدنے ابھی بھی ڈنڈی مالی ہے چلو ان کو معاف کر دیتا ہوں سارے چھو اس تلوار سے کہہ رہا ہے جو منذل من اللہ ہے جو آسمانوں سے آئی جس نے جبرائیل سے لا صحفہ الا ظلف قار کے قصیدیں پڑھوائے ایک جانور ہو کر بیس سبان ہو کر اس تلوار سے کہہ رہا ہے بس اب حسین کا ہاتھ تیرے قبضے پہ آنے والا ہے سبان جاؤ سکھ بالاہد منہ المدد جاگنا مجھے افسوس نہ ہو کہ میں نے پتہ نہیں بے محل جنگل میں علم کی منڈی سجادی تھی کہہ رہا ہے سکھ بالاہد منہ المدد تنسل آناو مبکر بداو بدرن وخیبر والاوہد انزل قصوئی قتل سماو او بم لزل قرنین سب کہتے ہیں وہ جو آہد ہے اس سے واصل ہو جاؤ اسی سے مدد مانگ لے کہتے ہیں آج میرا ارادہ ہے تُو میرا شاہد تنسل آناو مبکر بلا بدرن وخیبر والاوہد آج میرا دل ہے کہ لوگوں کو علی کا بدر بلا دیں خیبر بلا دیں اوہد بلا دیں اللہ اللہ صد سکندری لفظ سنا ہوا ہے صد سکندری جو ذلکر نیر نے دیوار بنائی ہے مشہور عالم چیز ہے تو مرتجی طلبات سے کہہ رہا ہے انزل قصوئی قتل سماو تُو دشنوں پر ایسے گر جیسے آسمانی بجلی گرتی ہے اور میں اگر صد سکندری عبور نہ کر جاؤں تو حسین کا ناؤنر رکھیں اللہ سمجھ گئے آئے ہی بات جا نہیں اور جا ہم تمہارے عشرے میں ایک سال میں نے پڑھا تھا اب میں وہ ساری بات تو نہیں دور آسکتا یاد کر رو کہ سرکار موسیٰ قادم کا بچپنا تھا شونا نامی اوٹنی منگوائی تھی مولا صادق نے صفان بن مہران سے اسے نے سمجھا مولا نے کہیں جانا ہوگا پانچ یا چھے ساتھ کی عمر تھی تیرے ساتھ میں امام کی باہر آئے اور کہتے ہیں انخن ناقا بٹھانا کا کو کھاپ گیا انکار کی جورت نگل سے کہا مولا بیٹھے آپ کے بابا نے منگوائی تھی اگر وہ باہر آگئے میں تو مارا جاؤں گا مولا نے جواب ہی نہیں دیا اوٹنی نے پرواز شروع کی اب ہر دماغ کا غزن فرزہ ملنی غابت فلاوا اوٹنی ناقا نظروں سے بائد ہو گئی صفان کہتے ہیں قلت فی نفسین نا دللہ وینہ علیہ راجل میں نے کہا آج میں نہیں بجتا میری موت آگئی کافی دیر کے بعد ناقا اتری سرکار نے پیچھائی اندر چلے گئے ناقا ہر آیا کہ سرکار سادق فرماتے ہیں اوٹنی اسطور میں باندھ کے حاضری دے کہتے ہیں میں مولا کینچ مدگا مولا کیوں کام پر رہا تھا کیوں دل میں یا حفیظوں کا برد کر رہا تھا میں نے موسیٰ قادم کے لیے ہی تو مگوائی تھی مولا اوٹنیاں یوں چلتی ہیں یہ آسمان پہ کیا کرنے گئی تھی اب جاگنا جاگنا مجھے نہیں پتا کس کرے جائے کہ میں چل سنوں گا کس کے شہبرِ ملا کی فرار سے بگرائے گی فرماتے ہیں فرمائے شبِ مراج جہاں جہاں میرا نانا گیا تھا موسیٰ قادم وہاں وہاں سے ہو گیا شبِ موثیم شبِ موسیٰ شبِ موسیقی شبِ موسیٰ شبِ موسیٰ نالے تک nousیم نالے تک نالے یا رسول اللہ اونٹنی پہ اب تمہارا رسول کہاں گیا تھا شفی مراج پہ میں ہوں لیے تھوڑا پڑھا ہوں گا جی کعبہ کس ہیں پہ تو پھر مولوی کی چکل سے باہر آ پھر مولا کو ویسے مانگ جیسے مولا ہے اور جیسے حسین کا اتنا سا بیٹا اونٹنی کو کعبہ کعبہ حسین پہ لے جا سکتا ہے حسین کا مرتجز کہاں تک جا سکتا ہے اللہ ہاں باہدہ تو کیا تھا مہدہ رہا کہ اگر ان کی مزاج نے ساتھ دیا تو بتا دوں گا کہ غرناطا سے کیسے آیا اب بتاؤں یا نہ تفصیل سے پڑھوں تو گھنڈا اور چاہیے اجمالا سناتا ہوں تمہارے رسول نے پانچ سو کشتیاں ایک لشکر میرے کائنات کو دیا غرناطا کے جتنے جزیرے ہیں انہیں فتح کرنا ہے اور اس وقت تک واپس نہیں آنا جب تک غرناطا کی دشت جبل لا الہ الا اللہ کی صداوں سے گھنڈ جنا اٹھیں ٹھیک ہے سرکا ایسی ہوگا ادامے بتاتی ہے کہ چھوٹے چھوٹے جزیرے ممولی ممولی جھڑپوں سے فتح ہو گئے آخری جزیرہ بچ گیا جو صدر مقام تھا جو دارالخلافہ تھا اس وقت وہاں جو بادشاہ تھا اس کا نام ہے شاہِ خزل خیزاد لام خزل دل نہیں چاہ رہا ہے کشتیاں انگرند آدمی پانچ سو کشتیاں پھر کوئی جگہ گھیرتی ہیں شاہِ خزل کا وقع نبیس جو خفیہ ڈائری لکھتا تھا اس نے دیکھا کوئی لچکر اتر رہا ہے وہ بھی آگے گھس گیا جب لچکر اتر گیا علی نے کہا سامان بھی کشتیاں سے اتار لو لسان اللہ کا حکم انکار کی جرد نہیں سامان اتر گیا علی نے کہا ذرا ایک تیلی دکھا کے کشتیاں کو آگے جگہ دے اب وہاں رکھ لکھتے ہیں کہ جبرائٹر پر تارک بن زیاد نے کشتیاں جلائیں جلائی ہوں گی اگر جلائی ہیں تو نقل میرے موضا کی کی ہے کیونکہ علی کا زمانہ پہلے تھا جب کشتیاں کو آگے پکڑا آسمان سے شولے باتے کر رہے لگے علی اٹھے پر میں جانتے ہو میں نے کشتیاں کیوں جلائیں اللہ ہمیں کیا خبر کہا دائیں بائیں پہاڑ ہیں اور اوہ سے بڑے بڑے ہیں سامنے دشمن ہے پیچھے سمندر ہے بھاگنے کا ذریعہ یہی تھا جو میں نے جلا دیا لڑو یوں نہ لڑو تمہاری مرمی اب دیکھا کہ اب تو کوئی جا رہا ہی نہیں عرب کی ایک رسو تھی صرف کہ خون کے پیالے میں انگلیاں ڈبو کے جو قسم کھا لیتے تھے وہ اس پہ مر مٹتے تھے خون کے پیالوں میں انگلیاں ڈبو ڈبو کے قسمیں کھائیں اڑا دیں گے ہر چیز وہ جو جاسوس تھا شاہِ خضل کا بھاگا شاہِ خضل کے پاس ہاپتا کھاپتا کہا شہنشاہ روح زمین کے بادشاہ بن کر آئے لڑنے کے لیے بے شکل لڑنا ہوں یہ جو محمد کا سالہ آ رہا ہے اس سے نہ لڑنا کیوں؟ اسے اپنی فتح کا اتنا یقین ہے میرے اسلام نے اسے نکشتیاں جلوا دی ہیں بادشاہ کی بھی بات سمجھ میں آگئی کہتے ہیں اچھا چند امائی دین سلطنت کو تیار کرو پرچم جو محمد ملکت کا ہے کہ چلو علیہ السلام نے آتے ہیں مولا وہ تو آ رہے ہیں شاید لڑنے مولا تم ذرا صفیں دلست کرو شاہِ خضل نے دیکھا صفیں بن رہے ہیں اس نے اپنا پرچم سر نگون کر دیا اپنا پرچم چھکا دیا علی نے کہا مبارک ہو تلوار نیام میں ہے وہ پر راتہ فتح ہو گیا ہے جو جو کلمہ پڑا شاہِ خضل نے بغیر رئیت کے مولا کچھ دن ہمارے ہاں مہمان رہی ہیں زیبے ممبر ہو گیا میں اسلام کے اصول سکھائیے گا جب آپ کو تسلیح ہو جائے کہ ہم ابھی اسلام کے قابل ہیں پھر مدینہ چلے جائیں روزانہ تیرہ مولا ممبر پھر تشریف فرما ہوتا ہے دین کے مسائل سکھاتا ہے ایک دن مولا نے کہا شاہِ خضل جی سر کا پانچ سو کشتیاں تیار کرا بادشاہی حکم تھا چم دنوں میں تیار اطلاع ملی لگر انداز ہو گئیں مولا نے کہا شاہِ خضل کل صبح کی نماز کے بعد علی مدینہ روانہ ہو جائے گا ہاں ٹھک نہ نہیں رات کو شاہِ خضل نے اپنے وزارہ کی امائی دین سلطنت کی خفیہ میٹم بلائیں کہ لگا ویسے تو اب یہ ملک علی کا ہے ہم ریایہ علی کی ہیں لیکن پہلی بار ہمارے ملک سے جا رہا ہے شاہنشاہ بتاؤ علی کو توفہ کیا دوں جو تھک گئے ہیں ان کا تو میں کچھ بگاڑ نہیں سکتا جو تازہ دم بیٹے ہو وہ سنتے رہو ایک وزیر نے کہا اب تو یہاں اسلامی سکہ چلے گا جو خزانہ ہے سارا علی کو دے دو شاہِ خضل نے ٹھان کہا بیٹھو چاہل اگر خزانوں کا بھوکا ہوتا تو غرناطہ کے پہاڑوں میں کیا کرنے آتا کیسے رو کس راہ کا روک نہ کرتا جہاں خزانے بھی ہیں مختلف تجیزیں ایک کبیر وزیر ایک سو بیس ساتھ کی عمر کا کامپتے بدن کے ساتھ اٹھا ابروں تک سفید ہیں کہتے ہیں بادشاہ اگر مجھے سٹھی آیا ہوا نہ سمجھو تو میں ایک مشورہ ہوں ہاں بولو علی ویسے تو محمد کا وزیر قل ہے خصوصاً وزیر جنگ ہے اور مرد میدان کو میدان کی چیزوں سے بڑا پیار ہوں تیرے اسطبل میں ایک گھوڑی ہے جس کا نام ہے مجلی آج تک کوئی شہ سوار اس پہ زین تک نہیں رکھ سکا تیرے لیے تو بیکار ہے میں نے کتابوں میں پڑھا ہے برو کہ آٹھ کڑیل سپاہی چار بائیں باغ چار بائیں باغ پکڑ کے چشمیں تک لے جاتے دیں پانی پلانے اور پھر واپس تیرے لیے تو بیکار ہے میرا خیال ہے علی جیسے مرد میدان کو سجے گی اور اس پہ سواری بھی کبریائی کا بدن کر سکتا ہے وہی دے دیں یقین نہ لی کوئی اتحفہ پسند آئے شاہ خضر نے کہا زندہ بار چھیک ہے جب کل شہنشاہ چلنے لگے نا میں رمال سے اشارہ کروں گا آٹھ سپاہیوں کی ڈیوٹی لگاؤ بڑی احتیاط سے پکڑ کے آئے میں بہت جلدی کر رہا ہوں بس ضروری ضروری باتیں بتا رہا ہوں سمندر کے کنارے پوری ریایہ شاہ خضر سپاہی سے دے کر بعد شاہ تک خلق سکھانے والا ایک ایک کو گلے مل رہا ہے آخر میں دے گا شاہ خضر کو ملنے لگا شاہ خضر نے اشارہ کیا رومان سے آٹھ فوجی گھوڑی لے کے ظاہر ہوئے جو ہی علی پہ نظر پڑی پارے کی طرح مچلی بجلی کی طرح چمکی باگیں چین لیں اور ہوا ہو گئے شاہ خضر کا چہرہ اتر گیا اب اس برک پارے کو پکڑے گا کون بلا تشبیل یداللہ میں ہاتھ رکھا شاہ خضر کے کندے پہ گھبر آتا کیوں ہے جس کی چیز ہے اسی کے پاس آئے اللہ اللہ اوپر سے چکر لگاتی لگاتی علی کے قدموں پہ سر رکھا سر اٹھا کے ہنے ہنائی اس کا ہنے ہنانہ تھا انہ جانے راز کیا تھا خیبر شکن کی ریش آنسوں میں ڈوب گئی مولا کہا شاہ خضر اس گھوڑی کا کوئی بچہ ہے جی مولا مجھے فریاد دے رہی ہے کہ مولا تیری خدمت میں تو آ رہی ہوں مجھے بچے سے جدا کر رہے ہیں کہ تمہ پہ گر پڑا شہنشاہ یہ نہ سمجھنا کہ میں نے اس کا بچہ آپ سے پیانا کیا ہے اس گھوڑی کا ایک بچہ ہے اس کا نام میں نے مرتجد رکھا ہے لیکن مولا وہ آپ کو دینے کے لائق نہیں علی نے روکے کہا کیوں لائق نہیں مولا کہا وہ بیمار ہے جب سے پیدا ہوا ہے نہ ماں کا دودھ پیا ہے نہ پانی پیتا ہے نہ دانا لیتا ہے اللہ جانے دھوب سے کیا پیار ہے سارا دن دھوب علی نے روکے کہا ہاتھوں پہ بھی اچھانا منہ تو اچھا کے لے آؤ لے آئے کتاب میں ہے کہ اس کی بھی جب علی پہ نظر پڑی پرواز کرتے ہوئے آئے سوار کیا میں چھوڑ دیا سارا لنگا روکا دیا گئے کتابوں میں ملتا ہے کہ جب کبھی علی اکیلی جنگ لڑ کے آتے تھے رسول شہر کے باہر علی کا استقبال کرتے تھے لیکن اس موقع پہ تین میل دور چل کے رسول پہلے کھڑا تھا رسول پہ علی کے نظر پڑی کھوڑے سے اترے احترام دونوں بھائی بغل گیر ہوئے ہیں رسول نے آہستہ سے پوچھا یا علی جس چیز کے لیے سفر کیے تھے وہ مل گئی بس میں دعای دے سکتا ہوں تمہیں کہ جو آنکھ ہیں سکا میں روتی ہے خدا کرے کسی کو علی نے کہا جی سر کا مل گئی کوئی نے سمجھا علی نے کیا جواب دیا رسول نے کہا پوچھا پہنچے گھار دو پہر کا وقت ہے حسین گھار آیا شریکتر حسین نے کھانا رکھا پہلا لکمہ توڑا حسین نے میں نے کہا بھائیہ تمہیں پتا ہے کہ غرناطا سے بابا ایک گھوڑی لے آئے ہیں جس کا نام مجلی ہے سوائے بابا کے کسی کی سواری نہیں مانی اس نے زین نہیں رکھنے دی لیکن بھائیہ اس کا ایک بچہ ہے جس کا نام مرتجل ہے کہتے ہیں بیمار ہے کچھ کھاتا پیتا نہیں وہ دھوپ میں لیٹا رہتا ہے میں تو کہہ رہا ہم زینب پتا رہی ہے حسین میں لکمہ رکھ دیا اٹھنا شروع تیز قدموں سے چلا حسین بین نے کہا کھانا تو کھاتے جاؤ اب ہی آ رہا ہا سیدھا حسین اسطول میں آیا لیٹا ہوا تھا دھوپ میں حسین کے قدموں کی آمت سنی سر اٹھایا تڑپ یہ حسین کے قدموں میں سر مارا حسین گردن پہ ہاتھ پھیر رہے اگر سمجھ میں آ گیا تو جہاں یاد آئے گا تو ماں تم کرے گا حسین نے کہا مرتجل میں نے سنا میں ابھی سے بھوکا پیاسا رہا ہے ابھی سے تمہیں کھانا پینا چھوک دیا کہا جس موسم کی تجھے انتظار ہے وہ رو روتا بھی دور ہے وہ جب موسم آئے گی میں بتاؤں گا اس دن کے بعد کھانا پینا تو یہ شروع کر دیا اگر جب کبھی حسین اسطبل میں آ جاتے کھانا پینا چھوڑ دیتا جہاں حسین مرتجل کے نظریں پیچھیں جب حسین باہر چلا جاتا کتنی دیر تک شور کرتا رہتا ہیناتا رہتا بڑی مشکل سے آرام آتا دن گزر رہے ہیں پس بڑی تیزی کر رہا ہوں اس سے زیادہ تیزی نہیں ہو سکتی نانا کی چھولی میں بیٹھا ہے حسین بلا تشویر نانا کی ریش پہ ہاتھ پہ رہے نانا اری دو نانا آج میرا دل ہے میں گھوڑے پہ سواری کروں رسول نے موچوں ماں نانا کی آنکھیں چھنڈی ہوں بسم اللہ حسین کر سواری کس نے روکا لیکن نانا ایک شرط ہے کیا حسین میں پہلی بار سواری کر رہا ہوں پہلے نہیں سوار ہوا گھوڑا چن کے لوں گا رسول نے کہا یہ پہ پوچھیں آئی باتیں میری سواری کا محمون موجود ہے تیرے بابا کا دلدل موجود ہے تیرے بھائی حسین کی تعویہ موجود ہے میرے حسین میں وہ گھوڑے موجود ہیں جن کی خصمیں خدا قرآن میں کھاتا ہے جو دل کرے لے رہا آگے حسین پیچھے صحابہ نہ نانا کی گھوڑے کی طرف توجہ نہ بابا کے دلدل نہ بھائی کی سواری وہاں آیا جہاں مرتزل کھڑا تھا حسین یہ کیا یہ مچلی کا بیٹا ہے اور آج تک تو اسے لگام کسی نے نہیں چڑھائی تجھے قرآن ہے ہم رسول وہ کیا مو دکھائیں گے نہیں کوئی اور گھوڑا لے لے میں چل گیا حسین میں نے نانا سے شرط رکھی ہے اسی بیس چڑھنا ہے اطلاع ملی رسول کو تیرا تو مجھے پتہ نہیں کمر پہ ہاتھ رکھ کے روتے ہوئے رسول وہاں آیا جہاں علی بیٹھا تھا علی نے کبھی نہ روئے تیری آنکھیں یا رسول اللہ کیوں رو رہے ہو رسول نے کہا میں دیکھتا ہوں ابھی توجہ نہیں روئے گا تیرا حسین کہتا ہے میں نے مرتزل پہ سما رونا ہے علی بھی روتے ہوئے آئے استول پہنچے حسین کو جھونی ملیا حسین میں اللہ کیوں زد کرتا ہے رو کے کہا نانا آپ نے وعدہ نہیں کیا کہ گھوڑا چن کے لے لینا میری جان گھوڑا تو تجھ سے پیارا نہیں یہ مرتزل زین ور نہیں اور جو گھوڑے زین ور نہ ہوں وہ شوف ہوتے ہیں نانا کی جھولی چھوڑ دی زخمی نگاہوں سے مرتزل کی طرف دیکھ کر کہا واقعی مرتزل تو شوف ہے مرتزل نہیں نہیں آکے زان و زمین پہ رکھا دوسرا رکھا پہنو دومین سے لگا دیا ایسے لگتا تھا جیسے مر گیا ہو حسین نے رو کے کہا نانا شوک ایسے ہوتے ہیں شوک گھوڑے ایسے ہوتے ہیں رسول نے رو کے کہا پھر گھوڑے سواری کے پہانے کیوں بناتے ہو صاف کہوں میں کر بنا کی عملی ذاکری کرنا چاہتا میں کر بنا کی عملی لقشہ دکھانا چاہتا بس سمیٹھوں ہو گیا ہے قرصہ جو وضوح تھا مقدر میں ذہن رکھی ہوئی لگا لائے کتاب کے لفظ ہیں جو ہی حسین نے پاؤں ٹھایا نا رسول نے داوڑ کے کوچ میں ہاتھ رکھا علی نے بلا تشبیر رکاب پکڑی بسم اللہ حسین تڑپ کے حسین نے پاؤں گا بس نہیں کہا لیا نانا سوار نہیں ہو رہا میں لے اب جس کے سینے میں گوشت ہے پتھر کا کیوں گڑا لی رسول نے کہا حسین آج تو چاہ کیا رہا ہے تیری سمجھ نہیں آ رہی اتنی زد کر کے منوایا اب سوار کیوں نہیں ہوتا کہ نانا انصاف کر میرا پہلا موقع ہے آپ نے کوچ پکڑ لی بابا نے رکاب پکڑ لی میں نہیں چاہتا کہ مجھے رکاب پکڑوانے کی آگت ہو جائے موت سکتا ہے کوئی وقت آئے میری رکاب تھامنے والا کوئی نہ نانا اس وقت حسین کیسے سوار ہوگا اللہ اکبر علی کو رو کے رسول نے کہا یعنی چھوڑ دے رکاب خود کو چھوڑ دیں حسین تُو جان تیری رمزیں جانے قریب آیا فَلَمَّا عَرَادَ الْحُسَيْنَ یہ لفظ عربی عبارت کے ابھی پاؤں اٹھایا چاروں زنگ زمین پہ ٹیک کے مرتجز بیٹھ گیا حسین سوار ہوا اتنے آرام سے اٹھا حسین کو ہلکورا بھی نہیں آیا حسین نے قدم 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 چلانا شروع کیا سلمان دیکھ رہا تھا دوڑ کے سلمان نے بلا تشبیل باغ پہ ہاتھ رکھا کیوں نانا سلمان شوفی کر رہا ہے نہیں بادشاہ پھر بات کیوں پکڑی کہ لوگ مجھے تیری ماں کی دہنیج کا خاک روگ کہتے ہیں چاہتا ہوں قیامت کے دن مجھے حسین کے گھوڑے کا سائز بکارا جائے اچھا نانا ابھی پہلا چکر پورا نہیں ہوا تھا رونے والوں دروازے سے فضا کی آوازی سلمان بطول کہہ رہی ہے حسین تو سالی زندگی سوار ہوتا رہے گا میں دنیا میں نہیں رہوں گی ذرا دھوڑا میرے دروازے کے سامنے رہا میں بھی تو دیکھوں میرا حسین زین میں کتنا حسین لگ اللہ حب اب اس کی معرفت کا اندادہ یہاں سے لگائیں دروازے کے سامنے پہنچا دل میں سوچا ہوگا کہ میں گزر گیا تو بی بی ایک جھلکی دیکھے گی بیٹی گی دروازے پہا کے سلمان سے باگیں چھین لی مرتجد نے اندر داخل ہو گیا لے بی بی اب بیٹے کو جی بھر کے دیکھ لے اب چاہے پتھر بھی ہے پکھلے گا ضرور جو ہی مرتجد اندر آیا بطور نے گھوڑے کی باگ پکڑی بطور نے سہن میں قدم 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 اللہ حب چلانا شروع کیا تم تو چودہ سال سال بات باتم کر رہے ہو نا فضلہ نے موں پیٹ دیا اور کنیزیں مر گئی ہیں تیری ہماری زندگی میں بی جائے رسالت گھوڑے کی باگ بطور نے کہا ماں بیٹیا کے معاملے میں دخل نہ دے یہ چابی لے تبرکات والی صندوق کھو میری وہ چادر لے آ جو میں موبالے میں لے کے گئی رونے والا فضلہ بس ختم کر دی ہے میرے بعد فضلہ چادر لائی بطور نے ہاتھ میں لے لی تشت میں جو لے آ میں اپنے بیٹے کے رحمار کو مہمانی دینا چاہتی ہوں بطور نے رونے والا چادر بلادش میں دمین پہ بچھائی چادر پہ جو پلٹے بسم اللہ مرتل کھا معرفت والا جانور ہے بطور کی چادر کا حیاء ہے نہیں کھا رہا بطور نے رو کے کہا حسین تیرے گھوڑے کو میری مہمانی قبول نہیں حسین نے تھمکی دے کے کہا اممہ کا دل نہ توڑ کھا لے مرتجل نے پہلا لکمہ لیا بطور دوڑی بطا نقد بے رقبت فرسیب میں ہا مرتجل کے گرے میں بہن ڈال کر گا مرتجل آج میں نے تجھے چادر عصمت میں جو کھنائے کربلا میں میری چادر کی لاج رکھنا میرا حسین لخموں سے چور ہوگا آرام زردانہ بطا نکہ اللہ سوالک حسین اللہ سوالک حسین بار اللہ مجلس اللہ کماندارو بکوتا مانی آنکہ مصحیب شرکت بیرس مومنین ماملات کے شرکت موارد ہماری یعیدوں نے جو ان بیالات ہیں جو مقربتان بست ہیں جو ممن قید ہیں رہائیتا جو بیمار انشید ہے جو بیمومین یومینات کے جو حاجہ دخوا ہے عدل الشرکت نزید ہماری لاکھنوں کی ایک دعا ہمارے وارس کے جلدہ اللہم کل ملی کا خجت ابن حسان سالواتکو علیہ وآدہ 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 اللہم کل محمد وآدہ 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 نظرات ایک مجلس اعداد اعلان ہے دا شوال مکرم ست اگست سید کسرا علامہ غزن فراباس توفی بھی مجلس پر سن سید کسرا دا اگست